کانگریس امیدوار امران مسود کے بیان والے ایک ویڈیو پر بوال مچا مقدمہ درج ہوا مسود کو جیل جانا پڑا لیکن مسود اور ان کے پریوار کا کہنا ہے کہ جس ویڈیو کو لے کر اتنا بوال مچا ہے وہ پانچ مہینے پرانا ہے پریوار کا یہ بھی آروپ ہے کہ ویڈیو سے چھڑ چھاڑ کی گئی ہے انڈیا ٹی وی کی ٹیم اس ویڈیو کی پڑتال کے لیے دیوبند کے اس گاؤں میں پہنچی جہاں مسود نے ویادت بھاشن دیا تھا اور اس ویڈیو کا سچ جاننے کی کوشش کی ہم آپ کو اس شخص سے ملوائیں گے جس کے گھر پر یہ بھاشن دیا گیا اس شخص سے بھی بات کریں گے جس نے مسود کے بھاشن کا یہ ویڈیو بنایا دیکھیں ہماری یہ خاص رپورٹ جی ہاں ہم مسود کے اسی بیان کی بات کر رہے ہیں اسی بچ زبانی کی وجہ سے سہرانپور سے کانگریس کے لوگ سبا امیدوار عمران مسود جیل میں ہے اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اس جگہ جہاں مسود نے اپنے سمرتھکوں کے بیچ یہ بھاشن دیا تھا سہرانپور زلے میں دیون کے قریب تلے ہڑی بزرگ گاؤں انڈیا ٹی وی کی ٹیم جب گاؤں میں پہنچی تو سب سے پہلے ملا شیر سنگھ کا گھر آپ کو بتا دیں کہ وہ شیر سنگھ نہیں ہے جن کی بات ویڈیو میں ہونے کی کہی جا رہی ہے گاؤں کے ہی شخص اشیر سنگھ نے ویڈیو میں کچھ لوگوں کو پہچانا بعد میں کچھ اور لوگ پہنچے ایک ایک کر ویڈیو میں موجود لوگوں کو پہچانا سب سے پہلے پہچان ہوئی گاؤں کے ہی پور پردان عباس کی عباس ویڈیو میں عمران مسود کے بائیں اور بیٹھے ہیں اور ان کے پاس کھڑے ہو کر مسود اپنا بھاشور دے رہے ہیں انہی کے گھر کے آنگن میں کھڑے ہو کر مسود نے موڈی کو لے کر ویوادت بیان دیا اسی گھر میں مسود کے زہریلے بول پر تالیاں بجی تھی آپ ان کی بات کر رہی ہیں یہ تو شور 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 ہے یہ اب باس پردان بتایا جا رہا ہے اسی تلہری بزرگ گاؤں کے ہیں ابھی یہاں کی رہنے والے راجندر نے ہم کو بتایا ہے ایک دم ممران مسود کے بغل میں کھڑے ہوئے ہیں یعنی کی اس ویڈیو میں جو لوگ ہیں ان کی پہچان ہو رہی ہے کہ یہ گھٹنا یہاں کی ہے اس طرح کا بھاشن دیا گیا تھا اور اس کے جو کردار ہیں گاؤں کے لوگ ان کی ساف طور پر انڈیا ٹی وی کے کیمرے پر پہچان کر رہے ہیں گاؤں کے ہی انکیت نے مسود کے بھاشن کے ویڈیو میں گاؤں کے کئی لوگوں کی پہچان کی یہ بھی اسی تلہری بزرگ گاؤں کرینے والے انہوں نے باقاعدہ پہچان کی ہے اس میں سے تین چار لوگ کی پہچان کی ہے جو عمران مسود کے ساتھ اس دوران تھے جب یہ بھڑکاؤ بھاشن دیا گیا تھا اور یہ بات لگاتار اس تھاپیتوں تھی جاری ہے کہ یہ بھڑکاؤ بھاشن عمران مسود نے دیا ہے انڈیا ٹی وی کی پرطال میں یہ بات تو اب تک ساف ہو چکی تھی کہ عمران مسود نے بھڑکاؤ بھاشن اسی گاؤں میں دیا تھا جس کے بعد انڈیا ٹی وی کی ٹیم اب بھاس کے گھر کے لیے نکلی راستے میں بھی کئی گاؤں والوں سے مسود کے اپتی جنگ بیان کے بارے میں پوچھا توہوں نے مسود کے بھاشن والے ویڈیو میں ایک دوسرے کو پہچانا اس کے بعد انڈیا ٹی وی کی ٹیم پہنچی گاؤں کے پور پردھان اب باس کے گھر جہاں انہوں نے اپنے گھر میں عمران مسود کے بھاشن کی بات مانی یہ عباس پردھان کا گھر ہے یہ وہی جگہ ہیں جہاں پر عمران مسود نے بھاشن بھی آتا اور اس وقت تمام لوگ یہاں پر موجود تھے خود عباس پردھان بھی اس ویڈیو میں دکھائی پڑ رہے ہیں عباس پردھان ہمارے ساتھ ہیں عباس ہم بتائی کہ یہی پر وہ بات چیت ہوئی تھی آج یہی پر ہوئی تھی بات یہ اس میں وہ میج پر کھڑی دکھائی پڑ رہے ہیں یہ آنگن ہے عباس پردھان کے گھر کا آنگن ہے اور یہ ان کے گھر کے وہ کمرے ہیں ان کا یہ ڈرائنگ روم ہے وہ دوسرا کمرہ ہے اور آپ بتا رہے ہیں یہی پر وہ رکھا ہوا تھا اسی جگہ پر تھا اور اسی کے چاروں اور جو لوگ کھٹا تھے اسی بھی سب لوگ کھٹا تھے سارے لوگ یہ جو جینا ہے اس پر یہ جینا ہے اس پر بھی لوگ کھڑے تھے اس وقت کافی لوگوں کی بھیڑ تھی یہاں بھی لوگ تھے گھر کے کمرے میں تھے اور ویڈیو بتا رہے ہیں اس چھت سے بنائی گئی تھی ویڈیو انڈیا ٹی وی کے سامنے عباس نے اپنے گھر کی چار دیواری کے بھیتر عمران مسود کے بھاشن دینے کی بات تو مانی لیکن اس میں موڈی کے ذکر یا کسی بیوادت ٹپنی سے انکار کرتے رہے نرین رموڈی کا ذکر کیسے چھڑ گیا تھا اس پر باتچیت میں کیا کوئی ان پر ہی کوئی باتچیت ہو رہی تھی نرین رموڈی کا ذکر ہی نہیں تھا اس میں تو بولتے ہو ساپ ساپ دکھائی پڑ رہے ہیں یہ جو ویڈیو اس میں عمران صاحب اس میں جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں نرین رموڈی کو لے کر کے یہ سب باتیں پھر کہاں سے آئیں اگر آپ کہہ رہے ہیں اس میں ایسا نہیں تھا یہ بات تو جو بھارے گھر پہ بلکہ یہاں پانچ ایک تو سنگھتا اور چھے جنورتے ہیں یہاں موقع پہ یہ بات کہتا جنور بھی کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی چکر نہیں کر آتا ایسا ہیا ہے لیکن جب انڈیا ٹی وی نے انہیں وہ ویڈیو کلیپ پھر سے دکھائی تو ابباس نے بھی مانا کہ مسود نے موڈی کے خلاب بولا تھا لیکن مطلب وہ نہیں تھا انہوں نے بات کی تھی لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کا عرض کچھ اور تھا اس کا عرض کچھ اور ہی تھا بات تو کہی ہوگی جو ہوتا دیان تو مارے بھی نہیں آ رہی جس وقت انڈیا ٹی وی کی ٹیم یہ پر تال کر رہی تھی اس وقت وہاں پر عمران مسود کے بھائی زیشان مسود بھی موجود تھے اور ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ بھی بولا گیا تھا وہ موڈی کے خلاب نہیں بلکہ ایک سوچ کے خلاب بولا گیا تھا جو نرویندر موڈی کو لے کر اس میں باتیں کہے گئی تھیں کیا اس کا مقصد کیا تھا دیکھیں اس میں لڑائی جو ہے ہماری کسی مذہبیہ اس سے نہیں ہے ہماری اس سوچ سے لڑائی ہے جو موڈی جی کی سوچ ہے اور یہ باتیں جو کہہ رہے ہیں جیسا آپ کو بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کا کوئی ذکر نہیں تھا ہمارا تو ان سے کہنے کا صرف یہ اس میں جو بات کہی گئی ہے صرف موڈی جی کی سوچ کو رکھ کے دھیان میں کہی گئی ہے ہماری لڑائی کسی مذہب سے نہیں ہم جیسا اپنے مذہب کا سمبان کرتے ہیں اسی طرح دوسرے مذہبوں کا بھی ہم سمبان کرتے ہیں تو ہماری لڑائی اس سوچ سے ہے اور اس سوچ لڑائی کے لیے یہ تو ہندوستان ازاد دیش ہے اس میں کوئی بھی کوئی سوچ رکھ سکتا ہے لگلگ سوچے ہیں سب کی پور پردھان ابباس کے گھر پر جس وقت انڈیا ٹی وی کی ٹیم لوگوں سے بات کر رہی تھی اس وقت وہاں وہ شخص بھی موجود تھا جس نے یہ ویڈیو کلپ بنائی لیکن کیسے بنایا تھا اور کیوں یہ وہ سارے سوال ہیں جو سب کے ذہن میں تھے لیکن ان کا جواب صرف اسی ایک شخص کے پاس تھا بس تھوڑا سا انتظار اور کیجئے اور پھر ہم حاضر ہوں گے اس شخص کو ٹی وی پر لے کر جس نے یہ ویڈیو بنایا تھا ابھی شیخ اپاد ہے انڈیا ٹی وی دیو وند تو عمران مسود کے زہریلے بھاشم والے ویڈیو کو لے کر اب تک تمام طرح کی خبریں آ چکی ہیں لیکن خبروں میں چھائے اس ویڈیو بنانے والا شخص کون تھا اس کے بارے میں اب تک کسی کو پتا نہیں تھا لیکن انڈیا ٹی وی نے اسے ڈھونڈ نکالا وہ اسی بھیڑ میں سے ایک شخص تھا جو مسود کو سننے کے لیے وہاں پر اکھٹا ہوئی تھی عمران مسود شاہد آج سلاکھوں کے پیچھے نہیں ہوتے اگر ان کا یہ ویڈیو سامنے نہ آیا ہوتا آئیے آپ کو شخص سے ملواتے ہیں جس نے مسود کے اس بھاشن کو ریکارڈ کیا تھا یہ وہ شخص ہے جس نے عمران مسود کے اس بیان کا ویڈیو بنایا تھا جس نے انہیں سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دیا اس کی معنی تو اس نے وہ ویڈیو شاکیا طور پر بنایا تھا لیکن دھیرے دھیرے وہ موبائل فون کے ذریعے پھیلتا چلا گیا ویڈیو بتا رہے ہیں اس چھت سے بنائی گئی تھی ویڈیو اس چھت سے کس نے بنایا تھا یہ ویڈیو اس میں آپ نے بنایا تھا ویڈیو جی سر میں نے بنایا تھا کیا نام ہے آپ کا سمیر تیاغی تو آپ ویڈیو کہاں کھڑے ہو کے بنا رہے تھے سر میں یہاں پہ کھڑا ہوتے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کے میں نے ویڈیو بنائی ہے پوری موبائل کرپ میں آپ نے بنایا تھا جی سر میں نے بنایا تھا کیا سوچ کر کے آپ نے یہ بنایا تھا سر کچھ نہیں ایسے انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ اتنا پھر کہاں سے کہاں کیسے پہنچی سر یہ تمہیں کہہ نہیں دیکھتا کہیسے گئی لیکن میں نے دو تین کو دیدے اپنے موبائل سے ساید چلیں